السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ معارف الحدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر پینسٹھ سے پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اعشاء رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لئے بستر پر تشریف لاتے جمع کفیہ ثم نفس فیہما اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے پھر ہاتھوں پر پھونکتے فقرعا فیہما کل ہوا اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اور کل ہوا اللہ احد کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھتے ثم یمسح بیہما مستطاع من جسدیہی پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے یبدعو بیہما علی رأسیہی ووجہیہی وما اقبل من جسدیہی یفعلو ذالک ثلاث مرات سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطحر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے یہ آپ تین دفعہ کرتے مطلب یہ ہے عزیز طلاوہ کہ رات کو سونے سے پہلے کا یہ معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ بہت ہی آسان ہے کم از کم اس کا احتمال ہم سب کو کرنا چاہیے اور اس کی براکات تو وہ بیان سے بھی باہر ہیں عن عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزیز طلاوہ ابو المنظر جو ہے یہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی کنیت ہے اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معا کا اعظم کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کونسی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے قلت اللہ ورسولہ عالم میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قال یا ابو المنظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنظر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معا کا عظم کیا آپ جانتے ہو کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کونسی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے قلتو میں نے ارز کیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزَرَبَ فِي صَدْرِ وَقَالَ اے ابو المنظر تجھے یہ علم موافق آئے اور مبارک ہو مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے پہلے جواب نہ دیا عدب کے تقاضے کے مطابق لیکن جب دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تو عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے اپنے علم اور فهم کے مطابق جواب دیا کہ میرے خیال میں تو لا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی ہے یہ والی عظمت والی آیت ہے سب سے زیادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کی درستگی کی طرف اشارہ فرمایا اور شعباش دی اور اس سینہ اور اس شعباش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ان کے سینہ پر اس لیے ٹھپ ٹھپایا کہ یہ محل علم علم اور محل معرفت ہوتا ہے تو بہرحال یہ بڑی عظمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید تنظیص صفات اور شان عالی کی عظمت اور رفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی کو بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ